بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ پی خاد مہنگی پڑتی ہے تو کیوں نہ سنگل سپر فاس فیٹ خاد کو گندم استعمال کر لیا جائے آپ نے کیسے استعمال کرنی ہے مثلا آپ خوشک زمین تیار کرتے ہیں تو اس کی تیاری کے دوران ہی آپ سنگل سپر فاس فیٹ کا چھٹا کر دیں اس کے بعد جب آپ اسے پانی لگاتے ہیں تو پانی کے ساتھ آپ پچیس کلو گرام یوریا فی اکڑ فلاڈ کر دیں جب زمین وطر آئے گی تو جیسے روٹین میں آپ تیار کرتے ہیں تیار کریں اور گندم کی بوائی کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو بہترین ریزارٹ ملے گے لیکن کیونکہ جہاں پر پہلے ہی کوئی فصل کھڑی ہوتی ہے مثلا وہاں پہ دھان ہے یا مکہی ہے تو زمین وطر حالت میں ہوتی ہے اور ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم اسی وطر حالت میں ہی گندم کی بجائی کرتے ہیں تو جو دھان کے بعد زمین ہے اس میں اچھا خاصا وطر موجود ہوتا ہے وہاں پر آپ کوشش کریں کہ آپ ایس ایس پی خاد اگر استعمال کرنے جا رہے ہیں تو ساتھ میں آپ آدھی بوری یوریا کا بھی استعمال کریں آپ نے یوریا اور ایس ایس پی خاد کو مکس کر کے نہیں رکھنا اور نہ ہی مکس کر کے چھٹا کرنا ہے ایس ایس پی خاد آپ نے علیہ دا استعمال کرنی ہے اور یوریا خاد کا آپ نے علیہ دا سے چھٹا کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ گندم کی بجائی کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ نے مکہی کے بعد گندم لگانی ہے تو یہاں پر بھی آپ کے پاس یہی آپشن ہے کہ اکثر زمین جو ہے وہ وطر حالت میں ہوتی ہے تو یہاں پر بھی پھر آپ کو جو ہے وہ اس اس پی خاد کا اور یوریا کا چھٹا کرنے کے بعد زمین تیار کریں گے اور اس کے بعد آپ گندم کی ڈریل کریں گے یا جو بھی آپ نے گندم چھٹے سے کاشت کرنی ہے وہ آپ تیار سکتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کو پانی زیادہ چاہیے کیونکہ اس کے اندر جبسہ میں اس کو حل کرنے کے لیے اس کو آویلیبل فارم میں لانے کے لیے نیٹوجن بھی ساتھ میں چاہیے اس طریقے سے کاشت کرتے ہیں وطر حالت میں تو ہم اس کی جو زیادہ افادیت ہے وہ اس وقت میسر ہوگی جب ہم پہلا پانی لگائیں گے کیونکہ یہ بہت سلو ہی آپ کو دستیاب ہوگی اسی لیے یہ زیادہ ان زمینوں کے لیے موضوع ہے جہاں پر جو گپ چھٹ کے طریقے سے گندم کاشت کرتے ہیں کلوڑاٹھے پان کا شکار ہیں زیادہ پکے وٹ کی زمینیں ہیں پانی آسانی سے جذب نہیں کرتی پانی کھڑا رہ جاتا ہے یا نمکیاز سے متاثرہ زمینیں ہیں تو وہاں پر تو میں ویسے ہی سفارش کرتا ہوں کہ آپ کو سنگل سپر فاسفیڈ کھاک کا استعمال لازمی کرنا چاہیے ہاں اگر آپ کو سنگل سپر فاسفیڈ کھاک دستیاب نہیں ہے پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ اس جیسا ریزالٹ حاصل کرن لیا جائے آپ کی زمین تھوڑا پکی ہے کلوڑاٹھے پان کا شکار ہے تو وہاں پر آپ پانچ سے سات من یا گٹو جو ہے وہ جبسم کے زمین کے تیاری کے وقت جو ہے وہ ملا دیں اور اس کو آپ جو ہے وہ رونی کر دیں رونی کرنے کے بعد جیسے ہی آپ ڈی اے پی خاد وغیرہ یا بیج کا چھٹا کرتے ہیں ویسے کر کے آپ کارٹ کر ستے ہیں تب بھی آپ کو اسی طرح کے ہی نتائج ملیں گے جب ہم ایس ایس پی خاد استعمال کرتے ہیں ایک تو اس کی دستیابی سلو ہوتی ہے دوسرا جیسے گندم کا پودا اگتا ہے تو اس کو شروع میں جو خوراک چاہیے وہ زمین کے اندر اتنی تو دستیاب ہوتی ہے کہ وہ لے لے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایسی زمینوں میں جیسے پودا باہر آتا ہے پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر جو نائٹوجن موجود ہوتی ہے وہ اس فاس فورس کو آویلیبل شکل میں لانے کے لیے یا جو زمین کے اندر نامیاتی ماد ہے اس کو ڈیکمپوز کرنے کے لیے جو وہاں پر ڈیکمپوزر موجود ہیں خاص کر بیکٹیریا موجود ہے وہ خود استعمال کر لیتے ہیں اور جیسے پودا اگتا ہے نائٹوجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اسی لیے سفارش کیا جاتا ہے کہ جب آپ ایس ایس پی خواب کا استعمال کریں تو اس ہاتھ میں پچیس کلو گرام جوریا وغیرہ ضرور استعمال کریں تاکہ جب آپ کی فصل کا اگاہ ہو تو پودے فورا نائٹوجن کی کمی کا شکار نہ ہو